اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد بالکل نزدیک ہے تو کیوں نہ رمضان کے حوالے سے ایک ریسپی بنا لی جائیں تو آج جو میں آپ سب کے لیے ریسپی لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے آلو کے سموسے اور آلو کے سموسے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اپنے سٹائل میں جیسا کہ میں اکثر گھر میں بناتی رہتی ہوں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آلو کے سموسے تو آلو کے سموسے بنانے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولے گا تو چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں آلو کے سموسے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی یہ میرے پاس فلور ہے میدہ ڈیڑھ کپ ون اینڈ ہاف کپ اس کو میں نے ایک بار چھان لیا تھا پانی نیم گرم چاہیے ہوگا ڈو بنانے کے لیے آئل لے لیں ٹو ٹیبل سپون بھر کے زیرہ چاہیے ہوگا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں یہ ڈو بنانے کے کام آئیں گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سموسے کی فلنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی آلو چاہیے ہوں گے ہمیں تین میڈیم سائز کے میں نے آلو لے لیے تھے ان کو وائل کر کے اس طرح سے کٹ کر لیے دو ہری مرچے چاہیے ہوں گی باریک کٹی بھی ہرہ دھنیا چاہیے ہوگا فور ٹیبل سپون چاپ یہ میرے پاس زیرہ اور اس کے اندر سوکا دھنیا پیساوا تھا ٹھیک ہے ان دونوں کو میں نے آپس میں پیس لیا ون ٹی سپون چاہیے ہوگا ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پارڈر ہاف ٹی سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو کے سموسے بنانا اور اب سب سے پہلے کیا کریں گے میرے پاس فلور ہے فلور کے اندر میں ایڈ کروں گی نمک ہاف ٹی سپون آئل ایڈ کریں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے آئل ڈال دی ہے ساتھ اس میں ڈالوں گی زیرہ اور سوکا دھنیا پیساوا جو تھا ون ٹی سپون یہ میں نے ایڈ کر دی اب تمام جنوں کو کم کر دیں گے اچھی طرح سے مکس ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے میں اس کی ڈو ریڈی کر لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے میں نے ڈو ریڈی کر لیے ڈو آپ نے نہ زیادہ سخت بنانی اور نہ ہی زیادہ نرم اور اب کیا کریں گے پانچ منٹ تک میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے ہاتھوں کو اس کو اچھی طرح سے مسلوں گی ڈو کو تو دیکھیں پانچ منٹ تک میں نے ڈو کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مٹھیاں دی تھی اور اب کیا کریں گے ہلکا سا آئل لگائیں گے ہاتھوں کو ڈو کو لگائیں گے آئل ہلکا سا اور اس کا پیڑا بنا کے ہم اس کو سینٹر میں اس طرح سے رکھ دیں گے باول میں اور اسے کور کر دیں گے پلیٹ سے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی رون ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے تب تک ہم کیا کرتے ہیں سموسوں کی فلنگ ریڈی کر لیتے ہیں میں نے آلو لے لیا اور ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچے ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اور اب کیا کریں گے اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے آلو کو تو دیکھیں آلو کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی پسا و سوکا دھنیا ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی گرم مسالہ پاڈر ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ اس میں کٹی بھی لال مرچ اور لال مرچ کا پاڈر ایڈ کی ہے اور اب کیا کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے آلو میں تو ویورز اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے کلک کر دیں ان سے کیا ہوگا میری نئی آنیا والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کروئے ہیں مثالوں کو اور یہ مکس کر لی ہیں اور اب کیا کریں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں ڈو کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہترین ہماری سموسوں کی ڈو ریڈی ہو چکی ہے اور اب کیا کریں گے تھوڑا سا میں نے فلور لے لیا ہے میدہ اور اب کیا کریں گے ہم آٹے کے پیڑے بنا لیں گے نورمل سائز کے پیڑے بنانے ہم نے ہلکا ہلکا آپ ہاتھوں پہ میدہ لگائیں گے اور اس طرح سے آپ نے پیڑے ریڈی کر لینے تو یہ دیکھیں ٹوٹل تین پیڑے بنے ہیں ڈیڑھ کا پاٹے سے فلور سے اور اب کیا کریں گے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے کچن کانٹر پہ اور ہم اس کی روٹی بیل لیں گے بیلن کی مدد سے پتلی روٹی بیل لیں گے ویورز آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں بیلن کی مدد سے روٹی کو راؤن شیپ میں بڑھا رہی ہوں ہلکا ہلکا میدہ ڈسٹ کریں تاکہ آٹا نیچے چپکے نہ پھر دیکھیں میں نے روٹی بیل لیا اور اب کیا کریں گے چھوڑی لے لیں گے اور اس طرح سے سینٹر میں ہم کٹ کا نشان لگا لیں گے تو اب کیا کریں گے جو ایک حصہ ہے میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ دو ہماری چپکے نہیں اب پانی لے لیں گے اور پانی کو ہم نے اس سائٹ پہ ہم نے اس طرح سے لگا لینا ہے اور یہ دیکھیں اب سموسے کی شیپ ہم نے ریڈی کرنی ہے اس طرح سے ایک کونہ اٹھائیں گے اور یہ کونہ اس کے اوپر اٹھا کے اس طرح سے ہم چپکا دیں گے تاکہ چپک جائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آلو کی فلنگ بھریں گے اندر تو یہ دیکھیں آلو میں اندر بھر رہی ہوں ٹھیک ہے آلو بھرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو نیچے والا حصہ ہے ادھر ہم پانی لگائیں گے ہلکہ ہلکہ سا اور اوپر والے حصے کو اس کے ساتھ نیچے والے پانی جہاں لگایا تھا اس سے چپکا لیں گے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے چپکا لیں گے تاکہ جب ہم اس میں فرائی کریں تو یہ ہمارے سموسے کھولیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو ایک سموسا ہمارا ریڈی ہو چکے اسے ہم ایک پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور سموسا بنانا میں آپ کو سکھا دیتی ہوں ہلکہ سا میدہ ڈسٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا میں پتلی روٹی بیل لوں گے اس طرح سے بڑھا کے اور اب کیا کریں گے پانی لیں گے اور نیچے والے حصے پہ ہم اس طرح سے پانی لگائیں گے اور ایک حصہ اٹھا کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے پانی کے ساتھ ہم اسے چپکا لیں گے اور اب میں اس میں بھروں گی آلو کی فیلنگ آلو کی فیلنگ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی زیادہ بھی آپ بھرنا چاہیں اندر کم یا زیادہ ہلکہ سا پانی لگائیں گے نیچے اور اوپر والے حصے کو پانی والے حصے کے ساتھ ہم اس طرح سے سٹک کر لیں گے چپکا لیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ جب ہم فرائی کریں کھولیں نا تو یہ دیکھیں ایک اور سموسہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طرح سے میں تمام سموسے ریڈی کر لیتی ہوں ٹوٹل ہم نے جو فلور لیا تھا ڈیڈ کپ لیا تھا ڈیڈ کپ آٹے سے ہمارے جو ہیں سموسے وہ ٹوٹل چھے سموسے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں تمام سموسے میں اس طرح سے ریڈی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ہم فلنگ بھریں گے آلو کی اور اب یہاں پہ ہم نیچے پانی لگائیں گے ہلکا ہلکا اور اوپر والے حصے کو ہم نیچے والے حصے سے اس طرح سے چپکا دیں گے تو یہ دیکھیں سموسے میں نے ریڈی کر لیا ہے تمام سموسے ٹوٹل چھے سموسے ریڈی ہوں گے ڈیڑھ کپ فلور سے اور اب کیا کریں گے ہم ایک کڑھائی کے اندر آئل ڈالیں گے اور چولے پہ رکھوں گے گرم کرنے کے لیے آئل ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نارمل گرم کریں گے اگر آپ زیادہ گرم کریں گے تو کیا کریں گے کیا ہوگا سموسے جب آپ ڈالیں گے آئل میں تو آپ کے سموسے جو ہیں فوراں سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آئل میں نے نارمل گرم کیا اور اس کے اندر اب میں نے سموسے ایڈ کر دیا آئل میں فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہویا نیچے اور اب کیا کریں گے ابھی ہم نے سموسوں کو بلکل بھی نہیں ہلانا کڑھائی کو آپ نے ہلانا ہے اس طرح سے ورنہا آپ کے سموسے جو ہیں ٹوٹ جائیں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے سموسوں کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اور اگر آپ لوگ انہیں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا لائٹ گولڈن براغ تو کیا کریں گے ہم سموسوں کو نکال لیں گے تقریبا سموسوں کو مجھے فرائی کرنے میں پانچ منٹ لگے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سموسا جو ہے ایک ریڈی ہو چکے ہیں بہت خوبصورت کلر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار کرسپی سموسے ریڈی ہوتے ہیں لازمی ریسپی کو فرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں اسی طرح سے تمام سموسے میں نے فرائی کر لیا ہے اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن ہے اسے لازمی کلک کر دیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو ایک کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں سموسا ابھی یہ بہت گرم ہے تو میں چھوڑی کی مدد سے کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی کرسپی بنے میں بہت مزیدار بنے میں سموسے تو یہ دیکھیں ایک سموسا میں نے آپ کو کٹ کر کے دکھایا ہے لازمی ریسپی کو فرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا نیکسٹ ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ